سلام علیکم دوستو زیشان علی ٹورس میں ڈوٹ چینل سے آج ایک دفعہ پھر ایک نئی ویڈیو اور دو ٹاپکس کے ساتھ جیسا کہ آپ نے میری دو پریویس ویڈیو دیکھی ہوں گے ہم بات کر رہے تھے ملدوہ کے بارے میں آج بھی میں ملدوہ کے بارے میں ہی بات کروں گا اور ایک ٹاپک جو ہے وہ بانس ہے تو میں کوشش کروں گا کہ ویڈیو جو ہے تھوڑے ٹائم میں میں زیادہ الیبریٹ کر سکوں پلیز ویڈیو کو ان تک دیکھئے گا اگر ویڈیو پسند آئے اسے لائک شیئر اور کمنٹ کریں اور پیل آئیکن پر پیس کر لیں اور جو میرے دوست ابھی یہ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں ہم پہلے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں آپ اگر چاہتے ہو کہ ففٹی ٹو ڈالر میں آپ کو کسی کنٹری کا پاسپورٹ بہت ایزی مل جائے اور وہ نان ایزی کو ویڈا بھی بہت ایزی دے دیتے ہیں ان کی ایمبیسی پاکستان اسلام آباد میں اور انڈیا میں نیو ڈالی میں ہے اگر آپ کسی بھی ٹرائول ایچینٹ سے آپ ٹورسٹ پیکج دے لیتے ہو اس کا ویڈا جو ہے وہ بہت ایزی لی لگوا دیں گے آپ اگر خود بھی اپلائی کرتے ہو بہت اس کا ویڈا ایزی ہے بلکل آپ نے ٹھیک پہچانا یہ میں بات کر رہا ہوں ساؤتھ امریکہ کی کنٹری ہے برازل برازل ایک بہت بڑی لینڈ ہے اگر آپ چیک کرو اس کا پاسپورٹ کتنا سٹرانگ ہے ورڈ رینکن کے حساب سے اس کا نمبر ٹویل باتا ہے آپ کو شینگن ویزا نہیں اس پہ چاہیے آپ کو نائنٹی ڈیز کے لیے اس کی انٹری ہے برازلین پاسپورٹ پہ اس کا ویزا ایزی لی مل جاتا ہے اس کا پاسپورٹ ایزی لی مل جاتا ہے اس کا کرائیٹئریا میں آپ کو بتا دیتا ہوں ویزے کے بارے میں ہم بعد میں کریں گے کسی اور ویڈیو میں لیکن میں آپ کو اس کا پاسپورٹ بتا دیتا ہوں اس کا پاسپورٹ لینے کا ایزی وے کیا ہے اور بھی کنٹریز دیتے ہیں لیکن میں نے یہی کیوں چنا کیونکہ اس کا ویزا جو ہے وہ بہت ایزی مل جاتا ہے اگر آپ میریڈ ہو انڈین ہو پاکستانی ہو دہلہ دیشی ہو کہاں سے بھی ہو نانی یو نیشنل ہو اگر آپ میریڈ ہو اور آپ کی وائف جو ہے وہ پرینٹ ہے آپ اس کا ویزا لے کے اگر اس تیاریٹوری پر چلے جاتے ہو اس کا ویزا تھری منت کے لیے ایکسٹینشن آپ کو مل جاتی ہے ایزی لی سپیشلی اگر آپ کی وائف پرینٹ ہے وہاں پہ آپ ٹرابل نہیں کر سکتے ٹرابل نہ بھی کر سکیں لیکن ایکسٹینشن ویسے بھی مل جاتی ہے تو اگر آپ کا بی بی وہاں پہ باؤنڈ ہو جاتا ہے بی بی الیجی بل ہے سٹریٹ وے برازیلین پاسپورٹ کے لیے اس کے پاسپورٹ پہ جو پیرنٹس ہیں ان کو ایزی لی ریزیڈنٹ مل جائے گا وہ بھی چار سال کے بعد الیجی بل ہو جاتے ہیں اپنے پاسپورٹ اپلائی کرنے کے اس کا دیوریشن کتنا ہے اپلائی کرنے کے بعد یہ بعد میں ہم بات کریں گے وہ بھی الیجی بل ہو جاتے ہیں اس کی فیس جو ہے اس کی ویزا کے ففٹی ٹو ڈالر اگر آپ خود اپلائی کرتے ہو صرف ٹکر لوگے آپ چلے جاؤ گے یہ بہت ایزی وے ہے شینگن کا اس کے پاسپورٹ پہ ویزا نہیں چاہیے آپ اگر غور کیجئے کہ مطلب یہ ایسا ہے کہ جیسے فری آپ کو مرلا ہے تو پلیز ملی یہ بات پہ غور کیجئے اگر میری یہاں تک ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے اور یہ میرا ٹاپک پسند آئی ہے پلیز اسے لائک ضرور کیجئے دوسرا ٹاپک ہم بات کر رہے تھے ملدوہ کے بارے میں ملدوہ کا جیسے میں نے اپنی پریویس ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ ملدوہ اور یوکرین ہو سکتا ہے کہ ٹو تھاؤزن ٹونٹی سکس میں یورپی یونین میں آ جائیں یوکرین کو ہم چھوڑ دیتے ہیں یوکرین کے آپ کو پتا ہے کہ تھوڑا سا اس کا پرابلم چلنا ہے تو اس کے بارے میں ہم بات کریں گے بات کر رہے تھے ملدوہ کے بارے میں ملدوہ کا لاشٹ بیک آف جون ٹو تھاؤزن ٹونٹی فور میں لیکسیم بورگ میں ان کے ای یو کے ساتھ میٹنگ تھی یورپی یونین کے ساتھ ان کی دونوں کنٹری کی میٹنگ تھی ان کے پرائم میریسٹ پریزیڈنس کی یوکرین کے بھی اور ملدوہ کے بھی جس طرح یہ باتیں کر رہے ہیں میں کوشش کروں گا کہ وہ میں نیوز پیپر کا سکرین شورٹ بھی آپ کو شیئر کروں آپ اس پہ خود ہی جا کے ان کی ویب سائٹ پہ جا کے آپ خود ہی دیکھ سکتے ہو ان کے افیشل ویب سائٹ پہ تو ٹو تھاؤزن ٹونٹی سکس میں نے تھوڑا زیادہ بتا دیا یہ جہاں تک میرا خیال ہے اور جیسے لوگ یہ یورپین باتیں کر رہے ہیں یہ ہو سکتا ہے کہ ٹو تھاؤزن ٹونٹی سکس سے پہلے ہی یورپی یونین میں آ جائے اب اس کا ویزا نون یو نیشنل کے لیے تھوڑا ایزی ہے لیکن لیکن جیسے انہوں نے رومینیا کا ویزا شینگن آنے سے پہلے بہت ٹاف کر دیا تھا اسی طرح کیونکہ یہ گیٹوے ہے یورپ کا تو اسی طرح یہ اس کا ویزا بہت ٹاف کرتیں گے یہ اگر ان کے ڈیل سائن ہو گئی نا ویزا بھول جاؤ ابھی آپ کے پاس کوئی اگر آپ کا ریلیٹیف ہے یا کوئی آپ کا فرینڈ ہے آپ ان سے انویٹیشن مکواہ کے وہاں پہ ریجسٹریشن کر سکتے ہو اس کا ویزا ایزی مل جاتا ہے لیکن اگر ڈیل سائن ہو گئی آپ بھول جاؤ کہ اس کا ویزا اتنا ایزی مل جائے گا بہت چیپ کنٹری ہے سربائیب لائف جو ہے اس کی کاسٹ آف لیونگ بہت پور ہے اور اگر آپ کو جاپ وہاں پہ مل جائے پاکستانی بیسک جو ہے وہ ڈیل لاکھ تک آپ ایزی لی کمان سکتے ہو گھر پیسے بیج سکتے ہو وہاں پہ بھی ایزی لی رہ سکتے ہو آپ کو کوئی نا کوئی سکیل دانی چاہیے یہ میں بہت تفصیل کے ساتھ اپنی دو پریویس ویڈیو میں بتا چکا ہوں تو دوستو اگر میرے دونوں ٹاپکس آپ کو پسند آئے ہیں پلیز میرے چینل کو سبسکرائب پریں میری ویڈیو کو شیئر ضرور کریں لائک کریں اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے گا گوڈ لوگ